شہر بخارہ میں شہر قابل میں حضرت امام شاہ نقش بند بخاری علی رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا حجوم ہو گیا بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا حجوم دیکھا کہا ماجرہ کیا ہے کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں لوگوں نے بتایا یہ صلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو تقوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوکھے ولے کام بھی آتے ہیں اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس نے حضرت شاہ نقش بند بخاری کے بیعت کر لی چگہ لوگ پیر تو کوئی ہونا چاہیے تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی شیخ نے جو وضائف بتائے اور تلقین کی ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیئے تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑ گیا تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا جو باقی لوڑیاں تھیں وہ حسد کرنے لگیں ایک انہوں نے بادشاہ کے دربار سے بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیور ایسی جگہ پہ چھپا دیئے اور اس پہ الزام لگا دیا اور پھر برامت بھی اس سے کروا دیئے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو بادشاہ کے محل کی چھت پہ لے جائے گیا اس نے لاک کہا کہ میں تب جرم نہیں ہے لیکن بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں تو چھت پہ لے جائے گیا جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اکھے ویلے پیر کام آتے ہیں تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا شیع اللہ چو گدائے مستمند المدد خاہمز شاہ نقش بند سنا ہے اکھے ویلے پیر کام آتے ہیں اس سے اکھا ویلہ میرے پہ تو نہیں آ سکتا یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے ریا جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں تو شاہ نقش بند بخاری فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑی تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل